اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میرے پیاری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ سورة القوسر کے پانچ بہت بڑے فائدے شیئر کروں گا پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں جس طریقے سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے اس عمل کو کرتے ہیں قلحت اللہ آپ کو پانچ ایسے فوائد سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا پیارے دوستو سورة قوسر میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے پیگمبر یقین جانو ہم نے تمہیں قوسر عطا کر دی لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو یقین جانو تمہارا دشمن ہی بے نامو نشاہ ہوگا پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آپ کو بتاتا چلو کہ اس سورت کا نزول کیسے ہوا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن میں انتقال کر گئے تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہہ کر تانہ دینا شروع کر دیا ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چل سکے اس پر اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے اتمنان کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کیونکہ جب کفار والے آپ کو ابتر کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالی نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی یعنی حوزہ کوسر آپ کا نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے اور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں حدیث میں موجود ہے کہ نہر کوسر اصل میں جنت میں ہے جس کی دو نالیوں سے حوضہ کوسر پہ پانی آتا رہے گا حوضہ کوسر قیامت کے میدان میں ہوگا حوضہ کوسر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داہل ہونے سے قبل پانی پیے گی جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے حوضہ کوسر کا پانی دوز سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اتنی زیادہ فضیلت ہے صورت القوصر کی اور یہ تو وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالی قیامت کے روز امت محمدیہ کو عطا کرے گا اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہ مبارک سے حوضہ کوسر کا پانی نصیب فرمائے آمین چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے بائیو اور پیاری بہنوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صورت القوصر کے اس عمل سے آپ کو پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو ان پانچ فوائد کے بارے میں اگہ کر دوں کہ آپ کو وہ کون سے پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو صورت القوصر کے پڑھنے کا عمل بتاؤں گا کہ آپ نے صورت القوصر کا یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے پیارے بائیو اور پیاری بہنوں سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا پیارے بائیو اور پیاری بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو برکت مانگو کیونکہ جس چیز میں برکت ہو جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو یہ آپ کو پہلا فائدہ ہوگا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اور اس کے ذہن سے آپ کا خیال نکل جائے گا اور تیسرا اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر گر میں لڑائی جگڑا ہے بات بات پر ایک دوسرے سے نرازگی ہو جاتی ہے چاہے ہاوند یا بیوی کی آپس میں نرازگی ہو جاتی ہے یا گر میں کسی اور فرد سے نرازگی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی نرازگی ہو وہ اس عمل کے کرنے سے ختم ہو جائے گی اور گر میں امن و سکون پیدا ہوگا گر میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گا تیسرا اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی خاجت ہے کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا تو اس عمل کے کرنے سے آپ کی مشکل سے مشکل ترین خاجت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے جیسا کہ آج کل دور چر رہا ہے اکثر لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے انہیں گالیاں نکالتے ہیں انہیں مارتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی اولاد راہ راست پر آ جائے گی اور آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور پانچھوہ اور آخری فائدہ آپ کو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نوازے گا اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی نوازے گا تو یہ پانچ بہت بڑے فائدے ہوں گے اس عمل کو کرنے کے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے پیارے دوستو اور میری پیاری بہنو یہ عمل آپ نے یا تو نماز فجر کے بعد کرنا ہے یا پھر نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ان اوقات میں آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں یا تو نماز فجر کے بعد یہ عمل کریں اور یا پھر نماز عشاء کے بعد یہ عمل کریں آپ نے کرنا کہا کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درودِ پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑے تین مرتبہ پڑے یا سات مرتبہ پڑے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ سورت الکعصر کو پڑھنا ہے اب سورت الکعصر کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے سورت الکعصر کو پڑھ سکتے ہیں آخر میں پھر درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پانچ بہت بڑے فائدوں سے نوازے گا اب اس عمل کو آپ نے کوئی ایک دو دن نہیں کرنا بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور پیارے دوستو یہاں ایک اور بات اپنے ذہن نشی کر لیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی عمل شروع کر لیا جائے تو پھر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اگر چھوڑیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا رہے گا تو یہ ہے سورة الکوثر کا وہ مبارک عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تب کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ